اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نسیم ہے اور میری آج بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں موجود ہوں حضرت واسفری واسف فحمت اللہ علیہ کے جو فرزند ہے صاحب زادہ کاشف محمود صاحب ان کے ساتھ تقریباً کوئی لگ بگ چار سال پہلے زندگی میں بڑی پریشانی آ گئی تھی اور بہت زیادہ منٹل ہیلت بھی میری افیکٹ ہوئی تھی اور کافی میں فس گیا تھا تو اسی دوران مجھے موقع ملا حضرت واسفری واسف فحمت اللہ علیہ کو سننے کا ان کی آڈیوز موجود ہیں اس طرح سے ان کی کتابوں کو پڑھنے کا موقع ملا اور یہی بات جو مجھے پتا چلی کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے تو زندگی میں الحمدللہ بڑی بہتری آئی مجھے میرے سوالوں کے جواب ملے جو بھی پریشانی تھی اپنی لائف میں اس میں بہتری آئی الحمدللہ تو آج ہم ایک سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پاڈکاسٹ کی جس میں میں سوالات پوچھوں گا آپ ہی کے اور ان کا جواب دیں گے کاشر محمود صاحب اسلام علیکم جی والد اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں آپ ڈرس صاحب الحمدللہ بسم اللہ کر رہے ہیں الحمدللہ بلکل کرنا چاہیے لوگوں کے سوال سرکار رہماتے تھے کہ سوال بھی ہمارے ہوتے ہیں جواب بھی ہمارے ہوتے ہیں بس انہی کی باتیں کرتے ہیں جو جواب لوگوں کے خود ہی اس میں سے پھراتے جاتے ہیں پہلا سوال جو میں پوچھا جاؤں گا کیونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں ذرا یہ فٹنس ٹرینر کے طور پر لوگوں کو ایکسرسائز کراتا ہوں تو جسمانی صحت کے اوپر تو لوگ کام کر لیتے ہیں یہ جو روحانی صحت ہے کیونکہ ہم روح اور جسم کی کمبینیشن ہے تو یہ روح جو ہے وہ بڑی کمزور ہوئی ہے لوگوں کی اور بڑی بیمار ہے تو یہ روحانی صحت کو کیسے بہتر کیا جائے اس کی اوپر اگر آپ تھوڑا سو روشنی ڈالیں یہ بڑا مشکل سوال ہے اصل میں کیونکہ یہ اس کا جو جواب ہے وہ الفاظ نہیں ہے جیسے روح کو دکھائے نہیں جا سکتا اس طرح سے روح کو سمجھائے بھی نہیں جا سکتا کہ یہ روح کیا ہے سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد نبی میں کہے تو کچھ صحابہ اکرام روح پہ گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم نہ روح پہ گفتگو کر رہے ہیں تو وہی آئی اور ان کو پھر کہا گیا کہ روح پہ گفتگو نہیں کرنی ہے اس کو یہ ماننا ہے کہ یہ عمرِ ربی ہے اب یہ اس سے آگے اس کی کوئی تفسیر ہے نہیں کہ یہ روح کا کیا وجود ہے کہاں سے ہے یہ کدھر جانا ہے یہ اس خاک کے جو یہ جسم ہے اس کے اندر وہ پوشیدہ ہے ساری کاری گری اس کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے شکار ہوتا ہے نا وہ شہواز کے ہاتھ میں اکاپ کے ہاتھ میں تو وہ پرواز کر رہا ہوتا وہ بھی تو جیسے وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایک لوگ سڑے گیتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ روح بھی ایسی ہے کہ اس نے اس جسم کو ایسے کر کے اٹھایا اور وہ ایک ہلچل چل رہی ہے اور جیسے جنہیں اس نے چھوڑ جانا ہے یہ لوگ سڑا بلکل ایسے پڑا کہیں گے وہ حضرت صاحب تھے اچھے آدمی تھے چلے گئے ہیں روح چلے گئے ہیں تو یہ بیلنس اس کا یعنی دونوں کا بیلنس ہونا یہ اب جو اس کے اندر جو بات وہ یہ ہے کہ اب اس جسم اور روح کے کھیل میں دو فیکٹر بن گئے نمبر ایک بات کہ جو جسم ہے اس کو کہا گیا کہ یہ جیسے آپ کہتے ہیں ایک شیئر ہے آپ کا ناسوت ہی نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا میں نارے مستانا میں شوکیر تو کہتے ہیں یہ سوت ہے یہ ناسوت ہے یہ خاک ہے تو یہ اس کے اپنے کچھ کرشمیں ہیں اس کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں آپ تو جانتے ہیں آپ تو ڈاکٹر جسمانیت سے ڈاکٹر روحانیت جو ہیں وہ بندے جا رہے ہیں یہ بہت ہی اچھا ہے یہ ضرور ہونے چاہیے ادراض ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں کدھر سے آئے ہیں کیا سفر ہے اور کیا کرنا ہے تو اس میں جسم اور دونوں کی پروریش بہت اچھی جید ہے تو اب یہ نفس کہلیں اس کو جسم کو یہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور روح جو ہے وہ کچھ دینا چاہ رہی ہوتی ہے اب یہ دو کہتے ہیں کہ جسم کو بھوک لگی بھی ہو تو روح کہتی ہے کہ نہیں کھانا جو کام یہ اس کے ساتھ جسم کے ساتھ جڑا ہونا وہ اس سے روح کمزور ہوتی ہے اور جس کام کے ساتھ روح جڑی بھی ہو اس میں جسم کمزور ہوتا ہے جیسے روزہ ہے جیسے روزہ ہے اب یہ اس میں آپ جسم کو فوری طور پر تو تھوڑی دیر کے لاغر کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی روح کی نریشمنٹ کر رہے ہیں اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں پھر آپ کے اندر کھل رہی ہوتی ہیں کہ روزہ کیا کیا کام کرتا ہے آپ کی زندگی کے اندر عصار کرتا ہے آپ کے اندر صبر کا پیمانہ جو ہے وہ آئی کرتا ہے اس ساری بات تو حضرت نظام الدین اولیاء کا ایک واقعہ مجھے یاد آگیا بیمار تھے تو کوئی حکیم طبیب اسے تو حکیم ہی ہوا کرتے ہیں نا جاکٹر کا دور نہیں تا حکمت کا دور تھا تو حکیم کئی آئے علاج نہیں ہو رہا تھا تو ایک مریض نے کہا کہ جی ایک میں بڑے اچھے حکیم کو جانتا ہوں لیکن وہ ہندو ہے تو آپ نے کہ اسے بھلا لو تو حکیم وہ آگیا اس نے علاج کرنا شروع کر دیا آپ کو ایک دو روز میں صحت میں بہتری محسوس ہوگی شفاق کی طرف چلنے شروع ہو گئے تو آپ نے اس کو پوچھا حکیم کو کہ تمہارے پاس اتنی شفاق کہاں سے آئی ہے اس نے کہا جی میں جو کام میرا نفس مجھے کہتا ہے نا کہ یہ کر میں ہمیشہ اس کے خلاف کر دوں گا وہ ایک دو روٹی کھا میں کہتا ہوں نہیں روٹی کھا وہ کہتا ہے ارام کر میں کہتا ہوں نہیں ارام کرتا ہوں وہ جو جو مجھے کہتا جاتا ہے میں اس کے خلاف جا کے کام کرتا ہوں تو میرے اندر جو ہے نا یہ وہ شفاہ آگئی ہے اور یہ تاکر دیکھ آگئی ہے کہ میں ایسے علاج کرتا ہوں تو آپ نے اسے کہا کہ اچھا تمہارا مسلمانوں نے کوئی دل کرتا ہے کہتا ہے نہیں تو آپ نے کہا کر واہ واہ سبحان اللہ تو یہ جو کچھ توجہا دل نہیں کہہ رہا وہی تو کرنے تو وہ اس کو پھر ہم نے کہا ہے اس کے وہ اپنے علاقے میں لے آگئے یعنی کہ وہ جو علاج کرنے آیا تھا اس کا علاج ہوگی اس کا علاج سبحان اللہ تو یہ اصل میں جتنے اچھے خیال ہیں نا جی اور یہ کچھ نا اہل لوگوں کے ہاتھ میں آ کر تو یہ کمزور ہوگی تاثیر ختم ہوگی اس کے بیچ میں سے ہوا یہ کہ جب کہا جا رہا ہے اور کیا نہیں جا رہا تو پھر اس کے بیچ میں تاثیر کی کبھی ہوگی تو یہ تاثیر بھی ایک روحانی چیز ہی ہوتی ہے کہ یہ بھی حکمت کی طرح ہوتی ہے آپ کی آواز کے اندر آپ کے لہجے کے اندر آپ کے الفاظ کے اندر وہ بات پوشیدہ کر دی جاتی ہے کہ جس میں سے آپ کی تاثیر بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اب روحانیت جب آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام اللہ تعالی آپ کی پسند کر دے تو آپ کہیں گے کہ آمین یا اللہ تیرے بڑا شکر ہے اور یہ کام میری منشہ کے مطابق ہو گیا پیسے مانگے تھے تو پیسے مل گئے تو یہ میری مرضی کا ہو گیا اب اگر پیسے مانگے ہیں نہیں ملے تو یہ میری مرضی کا نہیں ہوا یہ جو حالات اور واقعات کے ساتھ جو تعلق میں اللہ کے ساتھ تبدیلی آتی ہے یہ روحانیت میں ہے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا یہ اس کی مرضی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجُونَ تو اس کا مطلب ہے ہم کیا کہتے ہیں امرِ رقمی ہو گیا ابھی امرِ ربی کو جو بنتا زندگی میں سمجھنی سکا وہ آخرت میں کیا سمجھے گا یہ تو آخری سانس کی کہانی ہے کہ امرِ ربی ہو گئے تو امرِ ربی کیا ہماری زندگیوں میں اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آیا کہ کہاں کہاں امرِ ربی آیا ہے ہر چیز آپ کی امرِ ربی سے چلنی ہے سرکار گیا دیں گے تو یوں سمجھ لیو کہ ایک ایسے جزیرے پر ہو جس کے بیچ میں وہ ملے گا جو جزیرے پر ہے وہ پہننے کو ملے گا جو جزیرے پر ہے وہ کھانے کو ملے گا جو جزیرے پر ہے ٹھیک ہے نہیں آپ اس جزیرے کے پر ہے اور اس کے بیچ میں آپ کو لیورٹی دیتی کی ہے کہ جاؤ کھاؤ پیو موج کرو تو کتنی کو موج ہوگی جو آویلیبل ہے آپ کے لیے وہی آپ نے کھانا ہے جو آپ کی جیب میں وہ آپ نے خریدنا ہے تو جب ہماری چیزیں ساری ہی پہلی ہی کہیں پر کیلکولیٹڈ ہوئی نہیں ہے تو سرکار کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تسلیم کے علاوہ رہ کر رہتا ہے موت اس کے پاس زندگی اس کے پاس بیماری اس کے پاس شفاہ اس کے پاس آنا جانا اس کے پاس عزت زلت اس کے پاس اولاد بچے شادی جینا مرنا ہیں جی سب اس کے پاس تو ہمارے پاس کیا ہے تسلیم اب یہ ہر حال میں اللہ کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں تسلیم کرنا یہ روحانیت کہلاتی ہے اب یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اب کیا بتایا جائے کہ اب ہر بندہ اپنی زندگی میں اس کو محسوس کرے یہ جیسے آپ سرکارو ایسا فرمایا کرتے تھے کہ لفظ ہے اللہ اب یہ لفظ تو نہیں ہے اللہ اللہ تو ذات ہے کاغذ پر لکھ دیں اللہ تو یہ اللہ تھوڑی بن جاتا ہے تو اللہ ذات ہے تو آپ کہتے تھے کہ صفات سے ذات کا سفر روحانیت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اس کی ایک صفت ہے کہ ربوبیت ہے اس کی صفت ہے وہ رازق ہے وہ پالتا ہے وہ یہ کرتا ہے یہ ساری اللہ تعالی کی صفات ہے رحمان ہے کہار ہے جبار ہے یہ ساری اس کی صفات ہے اب یہ ساری صفات جب یہ ہے تو اس صفات میں سے آپ نے ٹریول کرنا ہے اس ذات تک سبحان اللہ ہمارے پاس تو بڑی ایک خوشنصیبی ہوگی بڑی ایک کمال کی جو بات ہوگی وہ بات یہ ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالی نے سرکار اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں جو بات ہوگی سبحان اللہ بڑی محرمان بڑی محرمان اب ہمارا جو ایمان ہے وہ سرکار کی نسبت سے ہے سبحان اللہ تو ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ہمارا خدا ادھر سے آنا ہے سرکار اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ کہتے تھے کہ ہمارے لیے اور کوئی رستہ ہے نہیں اللہ تک پہنچنے کا اب ہمارا رستہ یہی ہے کہ ہم کسی طرح سے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے تک پہنچیں روحانیت کی انتہا یہی ہے کہ ہم ان کے قدموں تک پہنچیں سبحان اللہ یہ اس کی انتہائی شکل ہے تو ہم اپنی زندگی میں جیسے جیسے یہ روحانیت کو دیکھتے جا رہے ہیں روح کو دیکھتے جا رہے ہیں تو ہم فیصلوں کو مانتے جا رہے ہیں حضرت جنید بغدادی اللہ رحمہ کے پاس ایک خاتون رہی اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو طبیعت خراب دعا فرمائے تو آپ نے کہا کہ ہاں دعا کرتے ہیں تو وہ دعا بہتر ہوگی طبیعت اگلی دن وہ عورت آگی اور اس نے آکے کہا کہ طبیعت ٹھیک ہوگی ہے تو چلی گی شکریہ جا کر کے تو مریدین تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے دعا فرمائی ہے اس کے لیے تو طبیعت ٹھیک ہوگی آپ کے اپنے طبیعت بھی تو خراب ہے آپ نے اپنے لئے دعا کیوں نہیں مانگی تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا تھا اللہ سے اللہ نے کہا فیصلہ کر لو یہ تمہارا جسم ہے کہ ہمارا جسم ہے اگر یہ ہمارا جسم ہے تو ہم اس کی خود ہی ٹیک کر کر لیں گے تمہارا جسم علاج کر لو اس کو جب تو یہ بات بھی آپ کے شعبے سے بڑی منصلے کہ صرف گولیاں نہیں اثر کر رہی ہیں پیچھے جو شفا کا جو ہے نا سسٹم اللہ کی طرف سے جو چل رہے ہیں آنی وہیں سہی ہے وہ چھوٹی گولی بھی اثر کر جائے گی نہیں تو بڑی بھی نہیں کرے گی تو یہ سارے معاملات ادھر سے جیسے جیسے ہمارے چلتے آرہے ہم پھر ویسے ویسے وہ روحانیت کے کھیل کے اندر پھر ہم اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ روحانیت کیا ہوتی ہے اللہ کے فیصلے کیا ہوتے ہیں ہمارے زندگی میں اس کی شناخت کیسے کرنی ہے اس پہ آمین کیسے کہنی ہے تو یہ چیزیں آپ کی روح کو پھر اجالنا شروع کرتی ہیں حاصل اور محرومی سے نکلنا ہے یہ جو لوگ جو ہے کہ بس کچھ مل جائے اللہ کو وہ بس ایک انہوں نے وہ بنایا ہے کہ کچھ ڈیمانڈ پوری کرتا رہے یعنی کہ جب تک اللہ ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے تو تب تک تو سب ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی وہ محروم کرتا ہے کیونکہ جس نے خوشی دی ہے وہ خوشی واپس بھی تو لے سکتا ہے اس کا حق ہے لیکن اگر ہم سرنڈر نہیں کریں گے وہ رہنا ہے ہر حال میں راضی اللہ سنگ ہے جیون بازی تو یہ لیکن یہی بات ہے کہ لوگوں کو اس بات کا سمجھانا اور عملی طور پر اس کی اوپر آنا کیونکہ جو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت گلے شکوے مطلب بہت زیادہ نا یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی زندگی میں کچھ اچھا ہوا ہی نہیں یعنی کہ انہوں نے ان گلے شکوے میں اپنے آپ کو مبتلا کیا ہے تو اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو روحانی صحت پر اس کا کیا اثر ہوگا یعنی روح کیا کرے گی اگر ایک بندہ کر ہی گلے شکوے رہا ہے نا بلکت روح لاغر ہوتی ہے یہ روح لاغر ہونے سے کیا ہوگا کہ وہ ایمان میں کمزوری ہونے شروع ہو جائے گی تو یہ جو آپ نے کہنا ہے کہ رہنا ہے ہر حال میں راضی تو یہ یہی ہے کہ اس کے فیصلوں کو ہر حال میں آپ نے آمین کہنا ہے وہ امیر رکھے آمین غریب رکھے آمین بس دونوں باتوں میں ایک چیز کامل ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق بحال رہے حضرت یوسف علیہ السلام کوئے میں گر جائیں تو راضی جیل میں چلے جائیں تو راضی وہی مسند کی اوپر جب آ جائیں عزیز مصر بن جائیں تو راضی یعنی کہ عزت شہرت ہر چیز میں آپ جب اپنے کنیکشن کو اللہ کے ساتھ جب جھوڑے ہوتے ہیں تو یہ ساری ہے آپ کی جو ہے نا وہ روح کی طاقت بن رہی ہوتی ہے جزاہ بن رہی ہوتی ہے تو روح کی تو اتنی سے کہانی ہے وہ سب کا شیئر ہے نا کہ اتھوڑ کے اتھے آئے اجسانو وہ دیس بلائے او بھی اکوڑاری سی تے اے بھی اکوڑاری ہے سبحان اللہ تو یہ وہ بسیلی روح میں آئی ہے کہیں سے اس میں ایسے خاکی جسم کو اٹھایا ہے تو وہ پھر اس کے بعد چھوڑ کے دو چلی ارواز کر گئی ہے ایک سوال جو میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اکثر پیرنٹس کی وفات ہو جاتی ہے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس ریالیٹی کو بچے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے منٹل ہیلتھ ان کی خراب ہو جاتی ہے وہ بس ایک تلاش میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے والدین کدھر چلے گئے اور بہت زیادہ وہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں تو اس کی اوپر بھی اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ اگر تو اللہ کی امانت ہے اور اللہ نے واپس بلا لیا ہے ان کو اپنے پاس تو ایسی صورت میں بچے کیا کریں یہ بھی نا وہ اس روحانی ہیلتھ کے ساتھ جوڑی بھی بات ہے بسیکلی اور یہ واقعی جو آپ نے بات کی ہے میں میرے ذاتی تجربے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو سخت قسم کی ڈپریشن میں چلے گئے تھے کہ والد چونکہ ویسی والد ایک ذرا چھاؤں ہوتی ہے نا ایک چھت ہوتی ہے میں بہت کیموفلاج تھا ایک قسم کا سرکار کی ہوتے ہوئے ایسے جیسے پتیوں میں بند نہیں ہوتی کوئی چیزی ایسے آپ نے پیار سے رکھا ہوا تھا اور ایسی نریشمنٹ میں کتنی آسانی تھی مجھے کہ زندگی میں کوئی مجھے فیصلے نہیں کرنا ہوتا تھا جو کچھ پوچھنا جا کے پوچھو بیٹی وہ کہیں گے ہاں تو ٹھیک ہے وہ کہیں گے نا تو ٹھیک ہے دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے یعنی کہ میرے ہر چیز کے فیصلے کا وہ جو بھی انہوں نے کہا نہ کیا وہ میرے لئے ٹھیک ہی رہے والنگا تو کئی بڑے بڑے اور طرح کی بھی واقعات ہوئے مجھے یاد ہے ایک وہ مجھے کھلنے کے بڑا شوق تھا تو صبح کے جو ہوتے تھے نا فجر کے بعد کے کرکٹ کے جو میچز ہوتے تھے تو وہ میں ٹیم کو کہتا تھا کہ بھئی ساری ٹیم کٹھے ہو کے میرے دروازے پہ آئے سرکار سے اجارت لیں گے تو اجارت وہ پھر پوری ٹیم سفارش کرتے کہ ہمارا بڑا اچھا پلیئر ہے میں بیٹ بول دونوں کر لئے کرتا تھا اب پتہ نہیں کہا سکتا تو وہ ٹیم نے کٹھے ہو کے آنا آ کے انہوں نے کہنا جی ہمیں بڑا ضروری اس کے بغیر میچ نہیں ہوسکتا تو آپ نے کہنا اچھا کتنے بھی جا رہے ہیں کتنے بھی جا رہے ہیں کتنے بھی جا رہے ہیں دو ٹیم کے ساتھ ایسے تو ہم نے فنڈ ڈکٹھے کیے گرمیوں کی عید تھی وہ تو عام پیپسیاں شپسیاں سارا ڈھیر لگا لیا کہ پوری ہمارے دوست کی آئے گی وہ ڈبا سوزوکی ڈبا اس کو کہتا ہے وہ بھریں گے جائیں گے تو آئے وہی فارمٹ تھا پوچھنے کے لئے کہ جی صبح ٹیم آئے پوچھے ٹیم ساری آئی تو آپ نے کہا کہ نہیں کاشف نے نہیں جانا بلکہ ہم نے ان کو کہا کہ تم لوگ بھی نہ جاؤ تو ان کے نام مو لٹک گئے تو مجھے کہتے ہیں کہ تم نے نہیں جانا تو نہ جاؤ ہمیں تو جانا تو میں جب تمہیں تو تمہاری مرضی ہے مجھے تو آرٹر ہوگئے کہ نہیں جانا تو نہیں جانا میرا بڑا دل وہ ہوا کھٹا سا ہوا کہ اتنی مہینہ سے ہم نے سارا کچھ کھٹا کیا یہ کیا ہوگیا اب وہ تھا پروگرام کے لئے وہ دوپہر لنچ کرنے کے بعد وہ نہر پر نہانے کے بعد تو واپس آ جانے شام تک شام ہوگی میرے دوست کو ہی نہ آئے شام سے عشاء ہوگی دوست کو ہی نہ آئے اب میں سوچ رہاں کہ پتہ نہیں کدھر رہے گئے وہ موبائل والا تو دور تھا نہیں کہ پتہ کریں کہ ٹی 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 کدھر ہے تو عشاء کے بعد جا کے ایک میرا دوست مجھے ان اس گروپ میں سے ملا ہو اور اس کی ہمائیاں ہوگی اور عجیب سے اس کی حالت ہوگی تو اس نے ہمارے دوست کا نام لے کے کہا کہ وہ عظیم تھی کی ڈیٹھ ہوگئی میں بھی کیا وہ اس کو تو کہتا وہ نہر میں ڈھوگنے سے اس کی دن میں کہا یار وہ تو ایف سی کالیج کا سوئمر ہے کیا بات کر رہے ہو تم ہم لوگ تو سوئمر بھی نہیں ہیں وہ تو پروفیشنل کالیج کی طرح سے سوئمر کرتا تھا تو اس نے کہا پتہ نہیں اس نے سارے اپنے اپنے کام مسروف سے اس نے ڈائیو کی ہے ڈائیو کرنے کے بعد اس کو کچھوٹ لگی ہے تو اس کے بعد وہ پھر نیچے رہ گیا پتہ نہیں کہاں سے آگے سے جا کے کسی کی ٹاموں میں لگایا تو ابو میں نے جا کے سرکار کو بتایا تو میں نے کہا جی مجھے جاں میں جاؤں تو آپ نے کہا ہاں چاہ جاؤں تو میں رات بھی ادھر رہا اگلا دن جنازے کا بھی میں ادھری رہا کول تک میں ادھر رہا مجھے آپ نے پوچھے ہی نہیں کہا ہی نہیں کچھ بھی پھر جو میں فارغ ہو کے آئے نا تو بڑے میں سکندر تھا کرب میں تھا تکلیف میں تھا تو مجھے آپ نے کہا کہ جب یہ لوگ صبح جا رہے تھے تو مجھے بڑا کالا کالا نظر آ رہا تھا تو میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ نہ جاؤ ان کو بھی کہا نہیں مانیں تم نے مان لیے تو پھر آپ نے کہا مجھے پھر وہی بات ہی آ رہا دی کہ بزرگوں کی بات سمجھ آئے یا نہ آئے مان لے رہنے میں آپ ہی آ رہا ہے سبحان اللہ اب بزرگ سارے حضرت واصف علی واصف جیسے وزڈم والے نا بھی ہوں تو بھی ایک والدین کا وزڈم ہوتا ہے اور وہ وزڈم اپنے بچوں کو بچا کر رکھتا ہے اب وہ بچے اس وزڈم کے ساتھ کہیں اٹائر شروع ہوتے ہیں تو جب سرکار کا وصال ہوا تو مجھے ایک دم سے لگا کہ میں تپتی ہوئی دھوپ کے اندر کھڑا ہو گیا ہوں چھت ہٹ گیا اوپر سے درویش کی دھر میں پیسے ہوتے نہیں آپ کو بتائیے پیس کا ہمارا بزنس ہے نہیں کوئی اور بزنس ہے نہیں تو میں سوچوں کہ پڑھائی کو کمل کروں کہ نوکری کروں اب وہ ڈسین جو ساری زندگی میں نے سرکار سے پوچھ کے کیا تھا وہ مجھے سمجھنا ہے کسے پوچھوں اتنا مجھے اعتماد ہی نہیں تھا کسی کے اوپر جتنا مجھے اپنے والد کی اوپر اعتماد تھا کیونکہ وہ میری ذات شناخت کو بڑی چیسرہ سمجھتے تھے اور مجھے میرے مزاد میں رہتے ہوئے جواب بھی دے لیتے تھے یہ اب یہ بانڈ ہوتا ہے باپ اور بیٹے کا یہ بیٹی اور باپ کا یا والدین کے ساتھ اپنا اپنا والدین والدہ کی ساتھ کئیوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے کئیوں کے والد کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ بانڈ جب کبھی یہ بریک ہوتا ہے تو وہ انسان بھی بریک ہوتا ہے سسکرائبائی سب کہا کرتے ہیں کہ اچھو تم تو اس کو کہہ رہے ہو نا کہ یہ جو سانس بند ہو گیا ہے یہ تو فائنل ڈیتھ ہو گئی ہے غور کرو تم تو جن سے آئے مار ہی رہے ہو میں چکلائےوں کی.... تمہارا دوست چلا گیا تمہارا محبت والا چلا گیا تمہارا ثوڑی سی ڈیتھ ہو گئی تمہارا کوئی کیمتی چیز سے گھم ہو گئی تمہارا دیتھ ہو گئی پرانے وقت تمہارے زیادہ ختم ہو گیا ہے تو تم گھاں میں کوئی ہے ہی نہیں؟ جانے کریں کہ تمہارا جانے والا تمہارا کاروابار کوگزل گیا تمہارا کاروبار یُڈیتھ ہو گیا تمہارا نوکری چلے گی بڑی پیاری تھی تمہیں اب نے کہے یہ تو تم نے فائنل اپ ڈیت کا اناؤنس کر دیا کہ یہ تو اب سانس بھی ختم ہو گئی ہے تو تم تو زندگی میں کتنی موتیں تھی سوچ تو تم گوزر رہے ہو تو کہتے تھے کہ دو گنار کا گھر ہو تمہارا اس کے بیچ میں تم اتنی جگہ میں سوتے ہو جتنی قبر کی جگہ ہے اب دیکھیں نا بیڈ بیٹ چائے پندرہ فٹ کئی ہو قبر کی ٹریننگ یہ ہے کہ آپ اتنی جگہ پر سوتے ہیں جتنی قبر کی جگہ ہے اور ایسے سوتے ہیں جیسے قبر میں سوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے میرا شکر ادا کیا کرو کے تم پھر واپس آگئے نیند بھی آدھی موت ہے اب روز اس موت میں سے گزر رہے ہیں اور روز ہی آپ کو پتا نہیں چلنا تو جب تک یہ باتیں ساتھ ساتھ کوئی ٹریننگ میں بتائیں تو یہ بڑا شوق ہوتا ہے ایک قسم کا آپ کے ذہن کے پر اتنے ٹارچر ہوتا ہے کہ اب کیا دنیا ختم ہوگی ساری دربارشریف پہ لوگ ایک ہمارے بڑے پیارے ہیں جاننے والے ان کے والد کی ڈیتھ ہوگی ان کی قبر بھی سرکار کے مزار کے قریب گئے ہیں سخت ڈیپریشن ایٹی ڈیپریشن پلز ڈھیر ساری لگے اس کے اوپر کہیں نہ آئیں نہ کہیں جائیں اور رونا زیادہ زندگی کے اندر آ گیا اور ایٹی ڈیپریشن پلز کے اوپر لگے میں اور سمجھ یاری کاروبار بند سب کچھ چھوڑ چاڑ کے بالکل آئیسولیشن میں چلے گئے میں تو دربارشریف پہ آیا ہے تو یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود سنایا کہتے ہیں میں آکے بیٹھا تو فکرہ لکھا ہوتا دیوار کے اوپر حضرت واسم علی واسم کہ موت سے زیادہ خوف ناکشہ ہے موت کا ڈر ہے کہتے ہیں میں نے یہ فکرہ پڑھانا تو میرے اندر سے ایک دم سے ہل گیا کہ واقعی میں ابھی مرا نہیں ہوں لیکن ڈر میرے اندر پہلے سے پیدا ہو گیا کہ یہ تو بڑی خطرناک کچھ چیز ہوتی ہے اور یہ چلے جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جیسے جیسے بس میں یہ پڑھتا گیا ہوں اور میرا ڈپریشن ریلیز ہوتا گیا اور میں دمائیوں سے دور ہوتا گیا ہوں تو یہ جیسے جیسے اس کی روحانی صحت ٹھیک ہوتی جاتی ہے نا تو وہ اس کی جسمانی صحت بھی ٹھیک ہونی شروع جاتی ہے وہ آپ کا ایک شعر ہے موت کیا ہے حق سے بندے کو ملانے کا سبب موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب سبحان اللہ تو یہ موت تو سب گزرے پیر پیغمبر درویش مردانِ خدا موت کے وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا سب گزرے ہیں کوئی نہیں بچ سکا اسے اس وادی سے گزر کے سب نہیں جانا ہے جب اتنی ہی روٹین والی چیز ہے اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کوئی آج تک ایک ہزار سال پہلے والا آج تک وہ نہیں ہے موجود کوئی بندہ سب چلے گئے ہیں بلکہ تھوڑا عرصہ پہلے تک ہمارے بھی سارے جاننے والے تھے تو وہ چلے گئے دادہ بھو چلے گئے دادی امہ چلے گئے والد چلے گئے چچا چلے گئے کمتی لوگ زندگی کے اندر کم ہوتے گئے تو یہ لگا ہی ہے رونک میلا دریا کے اس پار انتظار میں ہوئے اب یہ اس کے اندر جو ایک خوبی جو پھر آپ نے بتائی نا کہ یہاں سے جانے سے پہلے اگر وہاں کے لوگوں سے تمہارا تعلق بن گیا تو ادھر جانا تمہارے لئے بڑا سام ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے ایک دن کہتے ہیں سرکار بھائی صاحب نے کہا تمہیں تو گبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہارا استقبال ہم خود کریں گے جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں سبحان اللہ اب جن کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ یہ درمیان میں ایک پردہ ہی ہے ادھر سے ادھر کا ٹرانسفورمیشن ہی ہے مثال جس کو کہتے ہیں مثال ہو گیا تو مثال کا مطلب ہے کہ ملنا ملاکار کیلئے ملنے میں دکھ ہونے تھے اس لیے تو آپ دیکھو نا درویشوں نے اس کو ملہ بنا دیا ہے سبحان اللہ خسر و نظام کے بلبل جائیے آج رنگ ہے کہ یہ رنگ وہ کہتے ہیں موت کا منظر چلتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ رنگ ہے وہ کہتے ہیں آج پیہ ملائے ہو یہ پیہ مل گئے ہیں آج ہمیں یہ ہمارا یہ جو گوش پوش کا انسان تھا اس کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ جنموں کو دے سکے جو ادھر کے ہیں تو اس کے لیے جب ادھر آنگ کھولے گی تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ بات کیا ہے اور کہانی کیا ہے تو یہ لوگوں کو ساتھ ساتھ تو یہ نا اس کی تھوڑی تھوڑی بتا دینی چاہیے حقیقت ہے مجھے بھی جو موت مجھے بھی یہ موت کا ڈر بہت زیادہ ہو گیا تھا اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ کسی بھی وقت میں بس جانے والوں ٹھیک ہے نا تو یہ جو آپ نے جو بلنا ہے کہ موت سیادہ خطرناک موت کا ڈر ہے یہی فکرہ میرے لیے بھی اس غم یہ جو موت کا جو ڈر ہے اس سے مجھے اس نے نکالا تھا ایک یہ اور موت تو زندگی کی حفاظت کرتی تو جیسے اللہ حفاظت کرتا ہے ویسے ہی موت کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ فلانی تاریخ تک تو یہ جو بچے اس ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ان کو یہ بات سرکار وائس صاحب سمجھاتے کہ اسے درنا نہیں ہے یہ کہانی ہے چھوٹی سی تم کہیں سے آئے ہو کہیں تم نے جانا ہے یہ تھوڑا سا سٹے ہے اس کے حوالے سے گزار لو جدر جانا ہے تم نے تو بس آسانی ہے یہاں سے جانے سے پہلے وہاں کے لوگوں سے اسلام دعا کر لو ان کو نماز میں کچھ چیز پڑھ کے بھیجا کر سبحان اللہ اگر تم سمجھتے ہو کہ سرکار دعالمی چلو ادھر رہے تو دروشیف ہی پڑھا کرو سبحان اللہ اپنی زندگی ہے تاکہ تمہارے ادھر کی کچھ تعلقات بنتے رہیں یہ تو ایک ایسی خوبصوری چیز ہے دروشیف کے آپ پڑھتے جائیں تو آپ کی روح کے اندر ویسی اس نام محمد کے صدقے بگڑی ہوئی قسمت بنتی ہے اس کو بھی پناہ مل جاتی ہے جو ڈوب گیا ہو گناہ ہو تو یہ نام ہی اپنی زندگی کے اندر آپ شامل کر لیں تو یہ موت موت کا خوف یہ ساری چیزیں بس ایسی سمجھ آئے کانی سمجھ آئے خوف کو شوق ختم کرتا ہے ہاں شوق اور امید یہ دو چیزیں خوف پر ست ہوگا بلکل الحمدلللہ تو بلکل اور مجھے امید ہے کہ لوگ جب یہ سنیں گے تو جو انہوں نے وقتی جو ایک سپریشن ہے جو جدائی ہے یہ وقتی ہے سب نے پار لگنا ہے اور سب نے اپنے پیاروں سے ملنا ہے بلکہ یہاں بھی ہم اپنے پیاروں کے ساتھ رہتے ہیں وہاں بھی ہم اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں گے الحمدلللہ بلکہ سب کہا کرتے تھے کہ یہی باری جو ہے نا سب کو معاف کر دو کئی لوگوں نے یہ گلہ رکھا ہوتا ہے کہ یہ تو نہ جائے میں جاؤں یا نہ جاؤں یہ تو نہ جائے تو یہ جن لوگوں نے یہ رکھا ہوئے وہ ان کے لئے جانا مشکل ہو جائے گا تو آپ کہتے تھے اللہ کی زمین ہے اللہ کے فیصلے ہیں اللہ کے حوالے کرو اسی کا ہی سارا فیصلہ ہے کہ وہ اسے کہے تیری مرضی ہے اللہ تیرے چاہے تو سب کو لے جائے ہمیں گے لگے سبھان اللہ تیری مرضی ہے تو مسلمان تھوڑے رکھنا چاہتا ہے تیری مرضی ہے تو مسلمان ضریب رکھنا چاہتا ہے تیری مرضی ہے تو عرون دینا چاہے تیری مرضی ہے سبھان اللہ یہ ایک بڑا قیمتی سرکار کا فکرہ اس کو ہم آخری میں یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو فیصلوں کو جو تسلیم کرنا ہے کہ ہم لوگ اگر یہیں پر ہی سب کو معاف کر کے اور پسندی تا لوگ بنا لیں تو یہیں پہ جنت بننی شروع ہو جائے گی سبھان اللہ کیونکہ جنت اپنی پسند کے لوگوں میں رہنے کا ناوہ ہے اللہ اکبر سبھان اللہ تو وہاں پہ جہاں جائے گی وہاں پہ دشمنی کو نہیں ہوگی جھگڑا نہیں ہوگا وہاں پہ سارے جھگڑے ادھر ختم کرنا ہے ادھر ہی ختم کرنا ہے سبھان اللہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ ہدایت بھی دے اور یہ بات سمجھائے گی یہ تھوڑے سے ٹائم کی بات ہے یہ ہمارا اگر رجوع مطلب جنت کی ٹرننگ یہی کرنی ہے حضرت بابا فرید جنجی شکر نے بنایا ہے نا وہ بیشتی دروازہ لوگ بڑا اتراز کرتے تھے کہ بہشتوں بھی ادھر ہے ہے نی پس ہے مرگ تو آپ نے دروازے یہی پہ بنا لیا ہے تو سرکار باہر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہی تو بہت دروازہ ادھر تھوڑی ہے کہیں سے فیصلہ ہونا ہے کہ تم نے جنت میں جانا ہے کہ جنت کے علاوہ کہیں اور جانا ہے جس نے یہی پر ہی اس چیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تو یہی فیصلہ ہو جانا ہے وہ آخری سانس سے پہلے پہلے اس کا فیصلہ ہو جانا ہے کہ آپ نے جنت میں تو دروازہ ادھر ہی ہے سارا جنت کا دوزہ کا سب یہی سے چل رہا ہے معاملہ تو یہ آنے جانے کا کھیل ہے والدین چلے گئے تو آپ بھی چلے جائیں گے آپ کے بعد آپ کی اولاد بھی چلی جائیں گی پچھلے سارے چلے گئے ہیں سب رومی چلے گئے ہیں اکبال چلے گئے ہیں غالب چلے گئے ہیں سب چلے گئے ہیں تو جن جن کا نام لیتے ہیں وہ سب چلے گئے ہیں تو سرکار دعالم کا نام تو ہمیشہ عزل صحبت تک زندہ ہے وہ تو اپنے درویشوں کا خیال رکھتے ہیں تو اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے تو وہ ان کی تو مہربانی ہے اور ان سے جڑے ہوئے لوگ تو یہ بقا کے لوگ ہیں جو چلے گئے ہیں عزل میں چلے گئے ہیں تو ان کی لئے اور کہانی ہے یہ تو زندہ ہے نا زندہ ہے کچھ لوگ جیتے جی مر گئے ہیں اور کچھ لوگ مر کے بھی زندہ ہیں مر کے بھی زندہ ہیں سبحان اللہ جو دل میں اتر گیا وہ زندہ ہے جو دل سے نکل گیا وہ مر گئے ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے آج تک یہ کتر گئے ہیں یہ تو یہی ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے آپ اپنے والدین کا نام لیا کریں مجھے کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو والدین ہوتے ہیں یہ جانے کے بعد زیادہ تگڑے ولی بن جاتے ہیں زندگی میں بھی آپ کے ولی ہوتے ہیں لیکن یہاں سے جانے کے بعد بھی زیادہ ولی ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس جایا کرو اور ان سے جا کے اس ہی طرح سے بات کیا کرو جسے زندگی میں بات کرتے ہو بلکہ ان سے اس طرح مانگا کرو سبحان اللہ تاکہ وہ تمہارا تعلق بحال رہے ان کے ساتھ روز کوئی لوگ بات چیت کیا کرو نماز پڑھتے ہو اس کے لئے دعا کیا کرو ان کو کچھ پیش کیا کرو روز کچھ سلام دعا کیا کرو تاکہ یہ یاد میں جو لوگ زندہ ہیں اصل میں تو وہ پھر زندہ ہیں وہ نہیں گئے سرکار کا ایک فکر ہے وہ انسان برباد ہو گیا جس کو مریوی ماں یاد نہ آئی اللہ یہ بلکل ایک شخص ان کے پاس آیا میرے لئے دعا کریں کہتے ہیں تم اپنی والدہ سے کیوں نہیں کہتے ہیں کہ دعا کریں کہتے ہیں وہ تو فوت ہو گئی کہتے ہیں اب تو وہ زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے جاؤ ان کے پاس بلکل ایسی ہے جی وہ کہیں نہیں جاتے وہ یہیں کہیں ہیں بلکل ایسی ہے تو یہ تھا آج کا اپیسوڈ اور نیکس اپیسوڈ میں انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ آئیں گے مقصد اللہ کی حکم سے آپ کی زندگی میں آسانی رہنا ہے صاحبت اکاشر محمود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم موسیقی